بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑھیا کا آٹا ہوا جب اُرا کر لے گئی حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا آٹا پیس کر آ رہی تھی کہ زوردار ہوا آئی اور اس کا آٹا اُڑ گیا وہ بیچاری رونے لگی وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ہوا جو ابھی بچے ہی تھے ضعیفہ کو روتہ دیکھ کر سبب دریافت کیا اس نے تمام قصہ کہہ سنایا آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے والد ماجد حضرت دعوت علیہ السلام سے جا کر عرض کرو وہ آئی اور واقعہ پیش کیا حضرت دعوت علیہ السلام نے آٹا عطا فرمایا وہ خوش ہو کر واپس لوٹی راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے پھر ملاقات ہو گئی آپ علیہ السلام نے پوچھا آٹا لے آئی وہ کہنے لگی ہاں آپ نے فرمایا وہی آٹا ہے جو اڑ گیا تھا یا اور ہے وہ کہنے لگی یہ اور ہے آپ علیہ السلام نے کہا تم واپس جاؤ اور عرض کرو مجھے میرا ہی آٹا چاہیے کیونکہ میں نے وہ محنت اور مشکت سے حاصل کیا تھا وہ میری حلال کی کمائی تھی حضرت دعوت علیہ السلام نے سنا تو فرمایا یہ تیری بات نہیں ہے ضعیفہ نے عرض کیا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعلیم دی ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لائے گیا اور فرمایا بھلا اب وہ آٹا کیسے آ سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کو ان کی خدمت میں بھیج دیا حضرت دعوت علیہ السلام نے ہوا سے فرمایا تو نے بڑھیا کا آٹا کیوں اڑایا وہ کہنے لگی ہوا کے فرشتے سے دریافت فرمائیں جسے میرا موقع بنایا گیا ہے چنانتے فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور آپ کے دریافت کرنے پر بولا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا تھا پھر جبرائیل علیہ السلام بلائے گئے واقعہ کے بارے میں سوال کیا الگرد اسرافیل اسرائیل بھی حاضر ہوئے پھر دعوت علیہ السلام نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا تمہاری اب کیا رائے ہے وہ بولے اس میں اللہ کی حکمت ہوگی کیونکہ حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت طلب کریں چنانچہ ویسے ہی کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمندر میں ایک کشتی ڈوب رہی تھی کشتی والوں نے نظر مانی اگر ہم باعفیت ساحل مراد تک پہنچ گئے تو اتنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے چنانچہ ہم نے فوری طور پر ہوا کو حکم دیا کہ اس بڑھیا کا آٹا اڑا لائے تاکہ اس کشتی کے سراخ کو بند کیا جا سکے اور سراخ محفوظ رہیں اور سوار محفوظ رہیں اس لئے ہم کم لیتے ہیں اور بہت دیتے ہیں اس بڑھیا کے آٹے کے سبب سے کشتی والوں نے نجات حاصل کی ہے وہ جب تمہارے پاس نظر لیے حاضر ہوں تو تمام مال و دولت اس بڑھیا کو عطا فرما دیں اتنے میں وہ مال لیے حاضر ہو گئے آپ نے وہ تمام مال و اسباب ضعیفہ کے حوالے کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا میرے خاص بندے کی طرف دیکھو ہم نے اسے خلافت سے نوازا اس نے ایسا عدل و انصاف قائم فرمایا کہ ایک ضعیفہ خاتون کا حق ہم سے بھی دلوا دیا موسیقا